اتر پردیس میں اور مدی پردیس میں گورنگٹ نے مدرسو کو نوٹیز بھیجے ہیں مدرسو پر جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو موڈرن کرنے کی بات ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ سرکار جس طرح سے مدرسو پر ناکین کس رہی ہے دیکھئے ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے سمویدان کے آرٹیکل 30 میں مائنورٹیز کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ لینگویج کے آدھار پر یا ریلیجن کے آدھار پر اپنے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ بنا سکتے ہیں اور صرف بنا ہی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کا پرشاسن بھی وہی کریں گے ٹیچرز کے سیلیکشن کے نومز کیا ہوں گے ایڈوکیشن اسٹیٹس کیا ہوگا وہ سارے ان کی انٹرنل بوڈی کرے گی کسی بھی گورنمنٹ ایتھورٹی کو اس میں ہستک شیپ کی عنومتی نہیں ہوگی جہاں تک نوٹیس کی بات ہے دیکھئے سب سے پہلے ایک کوشن کلیر کرنا ہوگا کہ ماننیتہ پرابت اور غیر ماننیتہ پرابت کی دیفینیشن کیا ہے پریباشہ کیا ہے تو دیکھئے مکہ تا تین طرح کے انسٹیوٹ ہوتے ہیں پہلا وہ ہے جو سرکار سے ماننیتہ بھی لیتے ہیں سرکار کے کسی بورڈ سے جن کے پاس ماننیتہ بھی ہوتی ہے اور ایڈ بھی لیتے ہیں دوسرا وہ جو صرف ماننیتہ لیتے ہیں لیکن ایڈ نہیں لیتے ہیں اور تیسرا وہ ہے جو نہ مانتہ لیتے ہیں نہ ایڈ لیتے ہیں وہ سوفرین انسٹیوٹ ہوتے ہیں ان میں ہمارے مدارس آتے ہیں جو سمپون روپ سے سوتنتر ہوتے ہیں جس میں سرکار کے کسی بھی روپ کا ہستک شیپ نہیں ہوتا ہے اور یہ مدر سے کسی ٹرسٹ یا سوسائٹی کے انڈر میں چلتے ہیں جو آل ریڈی گورنمنٹ کے نومز کے مطابق ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ہم ان کو بھی مانتہ پرابط کے درجے میں رکھتے ہیں چونکہ یہ ہمارا سمویدانی کا دکار ہے آرٹیکل تھٹی میں مجھے رائٹ دیا ہوا ہے اور میں تو سوسائٹی اور ٹرسٹ بنا رہا ہوں اس کے نومز تے کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کے جو رولز انڈ ریگولیشن ہیں ان کے مطابق کر رہا ہوں تو پھر ان کو نوٹیس بھیجنا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور جہاں تک 2009 کے ایکٹ کو بنیاد بنا کر کئی جگہوں پر نوٹیس بھیجا جاتا ہے رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن ایک 2009 تو اس میں تو مدرسو کا اور گوروکل کا ایکسپشن ہے اس کو آدھار بنا کر کے تو آپ نوٹیس ہی نہیں بھیج سکتے ہو اور لاسٹ بات مدرسے جو مذہبی تعلیم دیتے ہیں جو مانتہ پرابط یا ایڈڈ نہیں ہیں وہ رائٹ آف چلڈرن کے قانون سے الگ ہیں باہر ہیں اسی میں ایکسپشن ہے رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایڈوکیشن ایک 2009 میں ان مدرسو کا اور گوروکل کا ایکسپشن ہے تو آپ اس کے آدھار پر نوٹیس بھیج ہی نہیں سکتے ہو تو بھیجا ہے کیا؟ بہت سی جگہ بھیجا گیا ہے پورو میں بھی بھیجا گیا ہے آج سے سات مہینے پہلے تو اتر پردیش کے انیک جنپدوں میں بھیجا گیا ہے تو ہم نے اس کا جواب بھی لیا اور آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ایڈوانس ایڈوکیشن اس وقت حالات کا بہت بنیادی تقاضہ ہے وہ ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ دیش کے اندر میجر مدرس ایسے ہیں جو یو پی بورٹ سے ایفیلیٹڈ ہیں اور فیفتی سر ہاتھ رس میں جو بھٹنا ہوئی ایک سو ایک سو ایکس لوگوں کی موت ہوئی ہے مقدر مچنے سے ستسنگ میں اس کو لے کر کے جمعیت علمائے ہند کیا مانتے ہیں دیکھئے آتیاں تو دکھت ہے اور جمعیت علمائین چونکہ سوشل آرگنائزیشن ہے کوئی پراکرتک آبدہ ہو کہیں کوئی سیلاب آئے توفان آئے لوگوں کی ڈیتھ ہو تو جمعیت علمائین وہاں کام کرتی ہے اس میں بھی جمعیت علمائین دوتر پردیش کے عدیقش مولانا اشد رشیدی صاحب کے عدیش پر وہاں علیگر اور ہاترس کی ہماری جسٹرک یونٹس وہاں گئی تھی اور جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کو جمعیت علمائین دوتر پردیش کی طرف سے دس دس ہزار روپے کا معافضہ بھی دیا گیا حالانکہ ان کی آنکھوں آنسوں کو پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں بہت سے جگہ گھر میں جو آدمی کمانے والا تھا اسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے بچے چلے گئے ہیں تو جمعیت علماء ہند مانوتہ کے آدھار پر سیوہ کا کار رہے کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہی گئی ہے لیکن بہت دگت گھٹنا ہے ہم سرکار سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سادھن ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ کر سکتے ہو جو کوئی انڈیویجول یا پرائیویٹ نون سرکاری آرگنائزیشن نہیں کر سکتی ہے آپ کو کرنا چاہیے اور ایسے نومستے کرنے چاہیے کہ آگے بھوشے میں پھر ہاترس جیسی گھٹنا اتر پردیش کے اندر نہ ہو دیکھیں یہ سبجیک میرا نہیں ہے یہ تو انویسٹیگیشن کا سبجیک ہے پرشاہ سنتے کرے گا کہ آخر ذمہ دار کون ہیں کن لوگوں نے پرمیشن دی کس آدھار پر پرمیشن دی کتنے لوگوں کی پرمیشن دی کتنے لوگ آ گئے کتنے راستے تھے وہاں اتنے لوگوں کے لیے جو ویوستائیں ہوتی ہیں وہ تھی یا نہیں تھی وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے لیکن میں سب سے اوپر اٹھ کے یہی کہوں گا کہ دکھ کی گھڑی ہے یہ اس میں سب کو وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی سہائیتہ اور مدد کرنی چاہیے اجر مدر سے ایسے ہیں جو یو پی بورٹ سے افیلیٹڈ ہیں اور فیفت یا ایٹ تک فری آف کوسٹ اسکولز چلاتے ہیں موڈرن ایڈوکیشن دے رہا ہے جو سرکار دے رہی اس سے بہتر طریقے سے دے رہے ہیں جمعیت کو اس پہ کوئی اطراز نہیں ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ سبھی طرح کسی اکچھا مدر سے وہ تو ہوئی رہی ہے اس میں کسی کو کیا آپتی ہو سکتی ہے بھئی اگر 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 ایک سرکار اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہے تو دروازے کھلے میں پہلے کی طرح آپ آئیے جانکاری لیجئے اس میں ہمیں کوئی آپتی نہیں لیکن ایک نیریٹیو کریئٹ کیا جاتا ہے کہ صاحب مدرسوں میں ایڈوانس ایڈوکیشن نہیں ہے بابا کون کہہ رہا ہے ایڈوانس ایڈوکیشن نہیں ہے اور پھر مکہ کا مدرسے کا مقصد ایڈوانس ایڈوکیشن تو دینا نہیں ہے وہ تو دھارمک شکشہ کا پرچار پرسار ہے مدرسے تو پورے دیش میں دھارمک اور ادھیاتمک چیتنا کا کیندر ہے وہ اگر ان سے کوئی یہ سوچے کہ یہ میڈیکل کالیج کی طرح کام کریں گے لائر ڈاکٹر بنا کے نکلیں گے تو نکالیں گے تو اس سے بڑا حسیات بطور کیا ہو سکتا جمعیت کو کیا اعتراض ہے جمعیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کیوں ڈسکریمنیشن کر رہے ہو بھئی آپ کو جو ہمیں ادھکار ملے ہوئے ہیں اور ہم آل ریڈی آپ آؤ بات کرو آپ نوٹیس دے کر کے الگ الگ طریقے سے سوال کر کیا آپ پینک کیوں کرنا چاہتے ہو آپ کو بات کرنی آگے بات کرو دیکھو سمجھو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں